اسلام علیکم چرواہے کا نام تھا آلٹیو تو اس کو پھولوں سے بہت محبت تھی اور اس لڑکی کو اس سے محبت ہو گئی آلٹیو سے چرواہے سے لیکن وہ اس کو بلکل بھی لفٹ نہیں کرواتا تھا اس میں بلکل تلچسپی نہیں لیتا تھا تو ایک دن یہ لڑکی جو ہے آریکل آف ڈیلفی کے پاس گئی مشورہ لینے کے لیے اس نے ساری کہانی بتائی تو اس نے اسے بتایا کہ تم یہ کرو کہ ایک سونے کا تیر لو اور اس کو اپنے سینے میں پیوست کر لو دل تک ہو جانا جائے اس نے کہا پھر اس کے بعد تم نے روزانہ رات کو اس لڑکے کے گھر کے باہر کھڑے ہو جانا اب جی اس لڑکی نے یہی کیا کہ ایک سونے کا تیر لیا اور اس کو اپنے سینے میں پیوست کر لیا اب وہ روزانہ رات کو اس لڑکے کے گھر کے باہر آکے کھڑی ہو جاتی تھی اور صبح تک وہ وہی کھڑی رہتی تھی پھر وہ واپس گھر چلی جاتی تھی اگلے دن وہ پھر آتی تھی اب کیونکہ اس کے سینے میں جو تیر پیوز تھا اس کی وجہ سے وہاں سے خون کے کترے بھی گرتے تھے تو وہ جس راستے سے آتی تھی اس راستے پہ خون کے کترے گرتے بھی آتے تھے تو جی جناب جب لڑکی روزانہ اس لڑکے کے گھر کی طرف آتی تھی اسی طرح ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن پورا مہینہ گزر گیا تیسوہ دن آ گیا اور لڑکے کو اس میں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی اور یہ ہوا کہ وہ جو اس کا سینے کا جو زخم تھا جو اس نے تیر کے ساتھ لگایا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا لیکن تیسویں دن جب وہ لڑکی اس لڑکے کے گھر کے قریب آتی ہے تو وہ اس کا جو پورا راستہ ہے لڑکی کے گھر سے لے کے لڑکے کے گھر تک وہ بہت ہی خوبصورت پھولوں سے بھرا ہوتا ہے جہاں جہاں اس لڑکی کے خون کے کترے گرے ہوتے ہیں وہاں وہاں ایک پودہ ہوتا ہے اور اس پودے کے ساتھ ایک پھول لگتا ہے اور جب تیسویں دن لڑکا اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر دور تک بہت خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں اور جیسے ہی آلٹیو نے وہ پھول دیکھے اس لڑکے نے وہ پھول دیکھے تو اس کے مو سے ایک دم جو لفظ نکلا وہ تھا امبرینس جی اس لڑکی کا نام چونکہ امبرینس تھا تو وہ جو پھول نکلے تو آلٹیو کے مو سے بھی سب سے پہلا لفظ امبرینس نکلا تو دوستو اس طرح اس آلٹیو کو بھی اس لڑکے کو بھی اس لڑکی سے محبت ہو گئی کیونکہ پھولوں کا شکین تو وہ ویسے بھی تھا اور جب اتنے خوبصورت پھول اس نے دیکھے اور وہ پھول بھی امبرینس کی وجہ سے ہی ہو گئے اور ان کا نام بھی امبرینس ہی رکھا گیا کیونکہ اس لڑکے کے مو سے پہلا لفظ جو نکلا تو ان پھولوں کو دیکھ کے وہ امبرینس ہی تھا آپ دیکھیں اتنے خوبصورت یہ پھول ہیں تو جی دوستو آج آپ کو بھی معلوم ہوا ہوگا کہ امبرینس کا نام کیسے پڑا ان پھولوں کا نام امبرینس کیسے رکھا گیا اتنے خوبصورت پھول اتنا خوبصورت نام مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والی کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ کو بھی امبرینس سے محبت ہو گئی ہو جب اتنے خوبصورت پھول ہوں اور اتنی زبردست ورائٹیز ہوں تو پھر محبت ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے دوستو اگلے پروریم تک اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اپنے پودوں کا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اگلے پروریم تک اللہ حافظ